بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسوی دے رہی ہوں اس کا نام ہے ریشوی کباب اور ریشوی کباب جو میں بنا رہی ہوں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں اور چکن کا کیومہ میں نے لیا ہاف کلو اور ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون میں نے گرین پیپر جو سبت میں چھوٹی ہے چلی جو ہوتی ہے نا کڑوی والی اس کا ون ٹی بل سپون ایک پیس بنایا ہے ایک چلی پیسٹری ہے اور ہاف ٹی سپون کوریانڈر ہے خشک دھنیا اور یہ سوکھا دھنیا پیسا ہوئے دو ٹی بل سپون میں نے بھی فریش ٹی فیرسین کو پیسا ہے اور یہ بادام کوریر ہے اور زیرہ پرڈر ہاف ٹی سپون ہے اور میں نے بھی فریش کی ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے سفید پیپر ہے سفید میں 1 ٹی سپون ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے 1 ٹی بل سپون ہے مجھے چاہیے تھا سبس دھنیا لیکن میرے پاس نہیں تھا اب میں کیا کرتا ہی میری بال کو نہیں جو پودینے کے میں نے گملوں میں لگایا وہ بھی سردی میں سے بکر ختم ہوگیا تھا اس کے پتے میں توڑ کے لائی ہوں لیکن 3 ٹی بل سپون چاہیے ہمیں فریش کوریانڈر اور اب میں سائی چیزوں کو مکس کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ سب چیزیں اس میں میں شامل کر لگی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ اور نمک اور ڈھنیہ پاورڈر سب چیزیں باداوں کا پیسٹ اور پیسٹ بنا رہے میں تو دری اس کو پیس لیا تھا اور زیرہ پاورڈر با کے پیپر کرش کرش کیے میں نے اور یہ باہی پیپر اور یہ پودینہ اور اب میں سب چیزوں کو ہاتھ دھو کے اچھی طرح اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مجبوری ہے یہ میں نے سب مکس کر لیے اور اب میں کباب بنائے کے بنا کر دیکھا ہے اگر آپ اس کے سیکوا بنائے چاہتے ہیں اور آپ کو کباب بنائے چاہتے ہیں تو کباب بنا کریں میں آپ کو کباب بنا کر دیکھا ہوں یہ میں نے کباب بنا کریں اور یہ میں اس میں اور کباب ڈالتی ہوں جب یہ فراہی ہو جاتے ہیں میں ان کی ساید کیا ہوں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنا ہم لوگوں کو اس کو رکھنا ہے زیادہ برام کرنا یا نہیں جو پہلے میں ڈالا گا تھا وہ ہو چکے اور میں اس کی سائد کرتی ہوں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو گیا زبردست بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اور لائٹ رکھنے زیادہ آپ گاڑا کرو گے اس کو زیادہ براون کرو گے تو وہ اس کی ضائق ہے اور جوسیپن وہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ جو بھی آپ کو درسی کو بنا رہی ہیں یا اگر کمی کے بنا رہی ہیں تو اس سے لائٹ رکھا کریں اس کو درمیانی آن پر رکھیں اور اس کو فرائی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ براون نہیں کریں چلے جب یہ سب تیار ہو جاتی ہیں تو پھر میں آپ کو دیش آؤ کر دکھاتی ہوں لیجیے ریشمی کباب تیار ہے اس سے پہلے کہ سارے کھاتے ہیں میں نے جلدی سے پہلے دکھا دوں اپنے بیز کو دیکھیں کتنے خوبصورت ان کا کلر ہے اور اتنے یہ ٹیسٹی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی سب کو بس یہ تھا کہ ہمیں جلدی سے دو جلدی سے دو میں نے کہا پہلے میں دکھا لوں پھر میں آپ کو بنا بنا کے دیتی ہوں تو آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتی ہیں پھر بعد میں ان کو فرائی کر لیں اور اس کا یہ ہے کہ آپ نمک مرچے جو اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتی ہیں یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن ہر چیز پرفیکٹ ہے لیکن اگر کوئی چیز زیادہ یا کم کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں تو یقین کریں جب ایک دفعہ کھائیں گے تو بار بار اس کو کھانے کو دل کریں گا تو ٹھیک ہے اگر آپ نے سی کباب بنا لیں تو سی کباب بنا لیں یہ چٹنی میں نے زیادہ لائٹ ہی آج رکھی ہے کیونکہ وہ پھر سب چیزتیں ہیں کہ مچے زیادہ ہے چٹنی میں تو یہ ہے کہ آپ جیسی چٹنی آپ کے ساتھ بچے جسے کھرتے ہیں مائیوں کے ساتھ بھی دے دیں بچوں کے لئے نمک مچے کباب آپ نہ کر لیں کتنی آپ نے رکھنی ہے لیکن یقین کریں کہ اتنے ٹیسٹیں آپ بنائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی ریشمی کباب ہیں تو چلے ٹھیک ہے بنائیں اور کھائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آسان و مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیئرنا رضا کی کیچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ